اسلام علیکم دوستو ابھی ہم آج ٹرائیول کریں گے ممبئی سے گوہ کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت سفر ہے ٹرائیول جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے ایک پیشن رہا ہے میرا شوق رہا ہے اسپیشلی گاڑی سے بائی روڈ انڈیا کو دیکھنا بھارت کو دیکھنا اپنے آپ میں ایک بہت ہی یادگار لمحات ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہر مہینہ کئی نئے کئی ٹرائیولین ہوتی ہے ایک بار پھر ممبئی سے گوہ کے درمیان آج کا سفر ہم ساتھ میں کریں گے اور آپ کو پورے سفر کا ایکسپیرینس میں شیئر کرتے جاؤں گا صبح ساڑھے سی بجے ہم ممبئی سے نکلے تھے ابھی ہم اس وقت جو ہے کھوپولی کے آگے ممبئی پورا ایکسپریس وے پر ہے یہاں آپ ناشتہ کیا ہے اب یہاں سے آگے ہم گوہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اپروکسمنٹلی نو گھنٹے کی ڈرائیو ہو سکتی ہے ویسے اس میں جو ہے گوگل کے اندر گوگل میپ میں گیارہ گھنٹے بتاتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم لوگ نو گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں تو ویل سی ٹرائے کرتے ہیں برسات کا بھی موسم ہے راستہ بھی بڑا خوبصورت ہے ساتھی بھی بڑا خوبصورت ہے تینکیو بری مجھ تینکیو بڑا خوبصورت ہے which is the tai ہی ایک بڑا خوبصورت ہے ہی ایک بڑا خوبصورت ہے پہنچ زمال ممبئی سے پونے ممبئی سے پونے دو گھنٹہ تھرٹی نائن مینٹس ہم لوگ انہیں یہ سفر دے کیا ہے دو گھنٹہ تھرٹی نائن مینٹس کے اندر اور پونے شہر اس آلویز صبح کا وقت ہے کافی ٹرافک ہے ہائیوے پر بھی جو ہے کافی ٹرافک ہوتی ہے صبح کے وقت پہ اور پونے کراس کرنا اس آلویز اپروکسیمیٹلی فورٹی ٹو فورٹی فائن مینٹس لگتے ہیں صرف ہائیوے سے ہونے کے باوجود بھی کراس کرنے کے لئے یہ سارے بہر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وہ سڑتیں ہیں بہتران وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا جو چاہا کر دیا کن کا اور ہو گیا سبحان اللہ ابھی ہم امبے گھاٹ شروع کرنے جا رہے ہیں ساتارہ سے پہلے یہ گھاٹ آتا ہے ایک وقت تھا کہ اس کو گھاٹ کو کراس کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ جاپ ہوا کرتا تھا لیکن یہ آپ سامنے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس پہاڑ کو کراس کر کے ہم کو اس کے بیک سائٹ پہ جو ہے وہ ساتارہ سٹی ہے پہلے جو یہ روڈ ہے وہ ٹوہے ہوا کرتا تھا مطلب اس ہی پہ گاڑیاں جاتی بھی تھی اور اس پہ گاڑیاں آتی بھی تھی لیکن اب ایک ٹرنل بنا دیا گیا اور یہ راستہ صرف جانے کے لیے اور اس ٹرنل کے اندر سے آنے کے لیے جو ہے وہ راستہ کر دیا گیا اس کے بعد سے یہ گھاٹ کراس کرنا بہت آسان ہو گیا ہے راستہ تھوڑے بڑے ہو گیا ہے باقی گھاٹ پر گاڑی چلاتے ہیں جو ہے وہ آپ کو خاص طور پر جو ہے سپیڈ کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے اور بارش کا موسم ہے ویسے ہم لوگ جب موبی سے نکلے تھے تو لونالا اور کھنڈالا کے آس پاس ہم کو کافی بارش ملی تھی لیکن جب سے پونہ کروس کیا ہے بلکل سکھا ہی سکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دھوپ بھی بلکے نکلی بھی ہے دھوپ کی گرنے آپ اس پہاڑوں پر دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت گرنے وہاں پر آپ کو نظر آئے گی اور یہ چونکہ آٹومیٹک گاڑی ہے آٹومیٹک گاڑی میں تھوڑا گھاٹ پر کاری کنٹرول لونا سوڑا سوڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے بٹ آپ کا ایکسپیرینس ڈرائیو میں کیسا ہے آپ ڈرائیو میں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کتابوں سے نہیں سیکھی جا سکتی لیکچر سے نہیں سیکھی جا سکتی وہ آپ کو تجربہ سکھلاتا ہے وہ پیٹیکل ایک لائف کا تجربہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا سب سے بہترین ٹیچر ہوتا ہے تو اسی میں جب آپ اگر تھل پسند کرتے وہ ایڈونچر پسند کرتے ہو دیکھئے سامنے آپ کو ٹرپ دکھ رہی ہوگیا اوپر گاڑیاں جا رہی ہے پہاڑ پر یہ ہم بھی وہیں سے گزرنے والے ہیں اوپر سے اور یہ پورا پہاڑ ہمیں کروس کرنا ہے پھر باتیں چلتی رہے گی آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ساتھارا سیڈی یہاں سے نظر آ رہی ہے آلماسٹ ہم لوگ ساتھارا پہنچ چکے ہیں اور یہ راستہ تقریباً ہم لوگ انہیں ممبئی سے ساتھارا کا جو راستہ ہے یہ اپروکس میٹلی چار گھنٹہ اور اٹھرہ منٹ میں ہم نے یہ پورا کیا ہے اور بہتر بہت اچھا ہے راستے بھی بہت اچھے ہیں ہائی ویس کے اوپر اسپیشلی پچھی مہاراستر میں ویس مہاراستر میں بہت اچھا کام ہوا ہے یہاں پر ہائی ویس ہاں پر ساتھ کی وجہ سے تھوڑے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن نورملی اور آل ہائی ویس بہت اچھے ہیں گاڑی چلانے جیسے اور بہت انجوائی آدمی کرتا ہے انسٹ کو پہ گاڑی چلانے کے لیے اس ہائی ویس کی سب سے خوبصورت بات جو لگتی ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا رائٹ سائٹ میں رائیور سائٹ میں جو ہے وہ درخت لگے دے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ رات میں جب آپ ڈرائیڈ کرتے ہو تو سامنے کی جو لائٹ آپ کے آنکھوں پر آتی ہے وہ بالکل بھی نہیں آتی ہے اور ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے بہت خوبصورت برسات میں اور بھی خوبصورتی لگ رہا ہے تو بہت اچھا کانسپٹ ہے اور یہ ہر جگہ ہونا چاہیے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ اکبر یہ زمینہ سمارا سما تیری قدرت کے نشان تو ہی امتدار تو ہی انتہا ساری دنیا کے مہور میں گونجتی ہے تیری عزام دولا مقام سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ لا الہ یہ سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عزمتیں وہ سہتے ہیں بہترا و تو عز و منتر شاہ موسیقا جو feu جو صفاق شخص موسیقا